اسلام علیکم everyone hope you all are doing well so we are back with our css islamic studies series ہم css islamic studies کا سائلے بس ڈسکس کر رہے ہیں as per fpsc اور اب ہم اپنے ففتھ سیکشن پہ ہیں جو basically ہے islam and the world اس سے پہلے ہم islamic civilization اور culture کو سیرا کو human rights کو اور introduction to islam ڈسکس کر چکے ہیں تو basically ہم conclude ہی کر رہے ہیں ہمارا topic صرف ہمارا جو پورا سائلے بس ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو یہ بہت important topic ہے extremism اس میں ہم terrorism ڈسکس کریں گے اور اس کو آپ current affairs میں park affairs میں اسلامیات میں ایسے میں کہیں بھی quote کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کو یا اسلاموفوبیا آپ کو پتا ہے اس میں اسلام کے ساتھ extremism کو جوڑا جاتا ہے اسلام کے ساتھ ہی terrorism کو جوڑا جاتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ historical roots کیا ہے extremism کی basically سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 16th اور 17th century میں جو European wars تھی wars of religion تھی ریلیجن کے نام پہ ہوتی تھی وہاں سے extremism کا آغاز ہوا اسی طرح فار رائٹ extremist group تھا west میں جس میں ہم کو کلکس کلین یو ایسے میں ان کی history رہی ہے وائلنس اور terrorism کی اور یہ minorities کو ہی target کرتے تھے اسی طرح جو اوکلہما city bombing ہوئی 1995 میں یہ کس نے گئی تھی domestic extremist میں گئی تھی اس نے مسلم کا یا اسلام کا کوئی تعلق نہیں اس میں 168 لوگ مارے گئے اور یہ deadliest terrorist attack تھا in the US history اسی طرح online radicalization کون کر رہا ہے west کے لوگ کر رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہے جو کرس چرچ کا حال ہی میں واقعہ ہوئے 2019 میں نیوزیلینڈ میں یہ ایک فار رائٹ extremist تھا جس نے 51 لوگوں کو shoot کیا تھا اور basically global reach تھی ایک extremism کی مطلب اتنا زیادہ extremism دیکھا نہیں گیا تھا اسی طرح اگر ہم اس کی historical roots کو دیکھیں بہت انشینڈ جا کے تو سکاری basically انشینڈ جودائیز اب انہوں نے رومن officials کو assassinate کیا رومن empire میں بہت extremism کا concept رہا ٹھیک ہے یہ terrorism کے history میں آتا ہے اسی طرح جو rain of terror جسے کہا جاتا ہے وہ french revolution کو کہا جاتا ہے جو 1793 سے 1794 تک رہا یہ basically earliest example تھی state sponsored terrorism کی اور اس میں executions ہوئی political purges ہوئے اور بہت زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اسی طرح جو term terrorism ہے یہ originate the french revolution کے وقت ہوئی تھی اور basically یہ refer کرتی ہے to state violence against perceived enemies of the revolution کہ جو revolution کرنا چاہتے ہیں لوگ مطلب freedom of speech نہیں تھا freedom of press نہیں تھا ان کو پھر ان کے against جو state ہے وہ terrorism conduct کر سکتی ہے اسی طرح جو modern concept ہے terrorism کا یہ 19th century میں آیا اور اس میں basically political violence ہوتی تھی جو non state actors کرتے تھے جو ہمارا modern concept ہے نائنٹین سینچوری کا اس میں ہم terrorism وہ کہتے ہیں جو state نہیں کرتی بلکہ non state actors کرتے ہیں اور جو state کرتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ rule of law کے انڈر آتا ہے basically جو non state actors کرتے ہیں ان کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے fear پیدا کرنا آپ کو پتہ ہے کہ terrorist کا جو سب سے بڑا weapon ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈر وہ لوگ اندر ڈر پیدا کرتے ہیں اسی طرح 19th اور early 20th century میں جو anarchist group تھے یورپ میں انہوں نے assassination carried out کی bombing کی اسی طرح ایک assassination جو most famous assassination in the history ہے جو arc duke france ferdinand کی ہوئی تھی جو austria کے جو austria کے emperor تھے ان کی 1914 میں ہوئی تھی اور یہ basically gavrillo princip naap کے بندے نے کی تھی اور یہاں سے کیا ہوا world war 1 start ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح 20th century میں بہت زیادہ extremist group آئے west میں جو terrorism میں انگیج ہوئے جس آپ کو پتہ ہے کہ irish republican army آئی united kingdom میں انہوں نے bombings کی اسی طرح lord mount breton کے آپ کو پتہ ہے death اس طرح ہوئی تو یہ basically کیا تھا یہ extremism ہے اسلام سے extremism کا کوئی تعلق نہیں ہے 1995 میں جو ہم اوکلیما city bombing کی بات کر چکے ہیں یہ بھی domestic لوگوں نے کی تھی US citizens تھے وہ اس طرح 2011 میں ایک norway attack ہوا تھا جو enders bearing ڈریوک نے conduct کیا تھا اسی طرح جو suicide bombs کا concept ہے یہ tamil tigers جو ہیں نا tamil کے لوگ تھے جب انہوں نے resistance show کی protest شروع کیا تو انہوں نے suicide bombs بنائے white supremist کیا ہے بہت زیادہ extremist group تھا اسی طرح جو rss ہے وہ involved رہا extremism میں چائنا ہونگ گونگ اور ویگرز مسلم کے ساتھ کیا کر آپ کے سامنے ہیں fundamentalism جس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں fundamentalist fundamentalism ایک term ہی christian ہے اور fundamentalist کیا کرتے ہیں focus کرتے ہیں more on practices جو religious extremism ہے یہ more ہے about use of violence اسلام کیا combine کرتا ہے state اور religion کو west secular ہے اور state اور religion کیا ہے اس میں separate ہے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے judaism میں ہم دیکھیں تو بہت exclude رہے ہیں وہ اسی لئے ان کے اندر hatred بہت زیادہ ہے ابھی آپ کو سامنے وہ کیا کریں ہندویزم میں دیکھیں تو social divide کا concept ہے وہ caste system کے ذریعے لوگوں کو divide کرتے ہیں بھارت ماتہ کہتے ہیں اسی طرح اسلام میں کیا ہے inherent message tolerance کا اسلام سلامتی کا دین ہے اعتدال کا دین ہے یہ اسلام کی wiss interpretation ہوئی ہے intellectual weakness ہوئی ہے اور یہ ایک western propaganda تھا جس نے اسلام کو ایک extremist religion کے طور پر paint کیا ہے حالانکہ judaism ہندویزم اور جو بھی ہم نے christianity میں پڑھا ان میں extremism زیادہ ہے اسلام میں جو extremism کا concept ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو differentiate ہی نہیں کیا گیا جب دو لوگوں کو differentiate کیا جاتا ہے ایک کو superior بتایا جاتا ہے ایک کو subordinate بتایا جاتا ہے تو جو subordinate ہوتا ہے اس کے اندر ایک غصہ بھر جاتا ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ extremism کی طرف move کرتا ہے اسلام میں equality کا دین ہے اسلام میں کسی کو کسی پر برتری حاصل ہی نہیں ہے تو اسلام extremism کو سپورٹ کیسے کر سکتا ہے اور اسلام میں خود کہا گیا ہے کہ اعتدال سے کام رہے اسلام میں خود کہا گیا ہے کہ ولا تاتا دو کہ اپنی حد سے نہ گزرو do not transgress ٹھیک ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ لا کم دین کم ولی دین کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے آپ کسی کو فورس نہ کریں یہ دین کا معاملہ ان پر چھوڑ دیں اسی طرح ہم دیکھیں کہ extremism اور terrorism میں فرق کیا ہے تو basically extremism کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے extreme ہونا اس میں کچھ سپورٹرز ہوتے ہیں جو موٹیویٹ ہوتے ہیں by their ideologies by their idealism ضروری نہیں کہ یہ violent ہو لیکن terrorism میں جو supporters ہوتے ہیں وہ violent ہی ہوتے ہیں اور ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو یہ bodyly harm cause کریں ڈر پیدا کریں جو extremism ہے وہ green peace کی طرح ہوتا ہے مطلب وہ کسی بھی initiative کے لیے آپ extreme ہو سکتے ہیں وہ climate بھی ہو سکتا ہے اس میں rallies ہوتی ہیں leaflets ہوتے ہیں propaganda ہوتا ہے terrorism میں arms اور ammunition ہوتی ہے like minded groups ہوتے ہیں اور وہ ہی ہے کہ harm cause کیا جاتا ہے extremism جو ہے وہ motivated ہوتا ہے by variety of issues اس میں animal activism ہوتا ہے اس میں climate ہوتا ہے اس میں feminism ہوتا ہے اس میں ethnic اور religious commitment ہوتا ہے لیکن terrorism politically ہوتا ہے اور chaotic ہوتا ہے اس کا basic motive ہوتا ہے کہ انتشار پھیلائے جائے extremism میں کیا ہوتا ہے کہ tolerate کر لیتی ہے society unless کہ extremist behavior ہے وہ بہت violent knowledge ہے لیکن terrorism کسی بھی society میں کسی بھی religion میں acceptable نہیں ہوتا لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ terrorism کے لیے extremism important ہے مطلب کہ extremism doesn't necessarily leads to terrorism لیکن terrorism is always backed with extremism اس طرح یہ لوگ related ہیں لیکن ویسے یہ different ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام کے nature میں ہی اعتدال ہے اسلام legitimate اور illegitimate terror کو کیا کرتا ہے differentiate کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ وقت کی مرضی کے بنا آپ جہاد نہیں کر سکتے اپنی ریاست کی مرضی کے بنا آپ جہاد نہیں کر سکتے یہاں پہ تو لوگ ریاست کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو وہ جہاد نہیں ہوتی وہ terrorism ہوتا ہے اس طرح اسلام peace and pity کا دین ہے اور اس میں extremism ہر چیز میں کیا کی گئی ہے forbidden کی گئی ہے ہر case میں تو اس میں بیسکلی کچھ آیات بھی ہیں جو آپ کوٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری وہی آیات ہیں جو ہم already پڑھ چکے ہیں جیسے کہ 190 جو ہے وہ والا تاتہ دو اس میں بیسکلی اس میں یہ ہے کہ fight in the way of Allah for those who fight you but do not transgress کہ ان سے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد سے نہ گزرو والا تاتہ دو do not transgress حد سے نہ گزرو indeed اللہ does not like transgresses کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح جو ایک اور آیات ہے 532 سورہ المائدہ کی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں who ever kills a soul unless for a soul or for corruption in the land it is as if he had slain mankind entirely کہ جس نے ایک بے قصور انسان کو قتل کیا اس نے ایسے ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں جان کے بدلے جان ٹھیک ہے جس میں کساس کا concept ہے کساس کا law ہے لیکن اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے حد سے نہیں گزرنا اور جس نے ایک بے قصور ایک معصوم انسان کو قتل کیا اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو بچایا ایسے ہے اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا دین ہے اسلام اسی طرح ایک اور آیات ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود معاملہ کرے گا جو بھی کرنا ہوگا آپ نے نہیں کرنا اس میں ایک اور آیات کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پھر کیا ہیں نافرمان ہیں ان کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا حساب کرے گا آپ نہ کریں اسی طرح اگر ہم رائز اف ایکسٹریمزم کی بات کریں پھر ہم رائز اف ٹیروریزم اور رائز اف فنڈمنٹلزم کو بھی دیکھیں گے تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہسٹری رہی ہے ٹیروریزم کی اسلام میں تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ لون وولف اٹیک ہوا حضرت عمر پہ اسی طرح جو بہت فیمس اگر ہم اس میں مثال دیکھیں تو روگ ایلیمنٹس تھے جس میں ابن ملجم تھا جس نے حضرت علی کو قتل کیا حضرت عمر کو اٹیک ہوا اسی طرح سٹیٹ سپانسر ٹیروریزم ہوا جو کربلا میں ہوا اسی طرح پولٹیکل سکورنگ ہوئی جو امیاد اینڈ پہ ہوئی مڈیویل اسیسننز ہوئی جو مرسنری آرمیز نے کی اسی طرح جو مورڈن ٹیروریزم ہے وہ جوئیش ٹیروریزم ہے جو ابھی بھی اسرائیلی کنڈکٹ کر رہے ہیں اسی طرح پلسٹینین میں یوز آف ٹیرر ہو رہا ہے اسمیٹرک وارفیر ہو رہی آگنسٹ ویسٹر امپیریالیزم اور ہوم گراؤنڈ ٹیروریزم اب ہم یہاں تک پہنچ گیا اسی طرح اگر ہم ایکسٹریمزم کی بات کریں اسلام میں تو حضرت عثمان کے خلاف کیا گیا حضرت علی کے خلاف جب ایک حضرت عثمان اور حضرت علی کو جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھے انہوں نے بہت زیادہ ایسے گلت گائیڈ کیا اس کی وجہ سے جنگیں جمل نہروا ہوئی تکفیر اور خوارج پیدا ہوئے مورڈرن ایکسٹریمزم سکریچولیزم اور انٹیکلونیلزم عرب نیشنلزم آتا ہے سوویٹ اور امریکن انٹرسٹ کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ ایکسٹریمزم لوگ کے اندر انڈلج کریں تاکہ انہیں اپنی پروکسیز بنا کر یوز کریں جویش لوبی ہے جو ریڈیکل اسلام کو پھیلا رہی ہے اسلاموفوبیا پیدا کر رہی ہے فدائی اٹیکس ہوتے ہیں ریڈیکل ڈیفنیشن ہے اور بسیکلی کوئی وار کے رولز نہیں ہیں یہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے جو اسرائیل جنو سائٹ کمٹ کر رہا ہے کہ نو رولز وار اس سے ذرا فرنمنٹلزم کی بات کریں تو بہت سٹرونگ ہے لیکن ویک ہو رہا ہے لیکن ریوائیوڈ ہو جاتا ہے جب کربلا جیسا کچھ ایونٹ ہو جائے یا جیسے امام غزالی جیسے لوگ آجائے جنہوں نے میٹا فیزکس کا کنسیپٹ دیا یا مجدد علیف ثانی جیسے لوگ آجائے یا پاکستان بنا اسلامیک مومنٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے اسلامیک ہسٹری میں تو جو اسلام کے اندر فنڈمنٹلزم کا کنسیپٹ ہے وہ جاگ جاتا ہے جیسے اپنے پولٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ تو ان کے اپنے ہیں اس وجہ سے وہ اور طرح سے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی جو لے مسلم ہے لے میں ہیں وہ کیا ہے یونٹیڈ ہے تو جب اس طرح کے کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس سے فنڈمنٹلزم دوبارہ سے سٹرونگ ہو جاتا ہے اور پھر جب سب اپنی لائف میں بھیزی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ویک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ایکسٹریمزم کے قوزز کیا ہیں اور اس کو سلیوشنز کیا ہیں تو بیسیکلی ایکسٹریمزم اور ٹائرزم انٹرنل ڈیوائٹس کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں ڈیفرنٹ سکولز آف تھوڑھ ہیں اجتحاد بہت کم ہے ریشنل تھنکنگ لوگ کے اندر نہیں ہے انہیں جو بتا دیتے ہیں مولوی وہ اسی کو مان لیتے ہیں ویسٹر کلونیلزم اور اکپیشن مسلم لینڈ کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلم جہالت کا شکار ہوئے انہیں وہ ایکوپنٹس نہیں ملی انہیں وہ ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز نہیں ملی تو وہ کیا ہو گیا ہے وہ تھوڑے سے بیکفرڈ رہ گیا اور انہیں پھر اب یوز کیا جاتا ہے ویسٹ انہیں یوز کرتا ہے اپنی انٹرسٹ کے لئے جس میں ہم نے امریکہ اور رشن انٹرسٹ کو ڈسکرز کیا کہ وہ کیسے پروکسیز بنا کے یوز کرتے ہیں ملیٹن ٹنڈنسی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اکنومیکلی ویک ہیں اور فائنینشلی ویک ہیں تو پھر ملیٹن ٹنڈنسیز میں لوگ چلے جاتے ہیں جب جوپ اپرچونٹیز نہیں ہوتی ریوائیولیسٹ موویمنٹس کی کمی ہے انریزورپ پولٹیکل ڈسپیوٹ جیسے سیریہ اسی طرح اسرائیل پلیسٹینین کنفلیکٹ ویسٹرن سپورٹ فورڈ ڈکٹیٹرز ان مسلم کنٹری اور سپریشن آف پبلک ایک بہت امپورٹنٹ کاؤز ہے ویسٹ ویلیوز ایک امپورٹنٹ کاؤز ہے کچھ لوگ اس سے پھر نفت کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلامی ایڈنٹیٹی لوگ اپنی واپس چاہتے ہیں اسلام کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹرنیزم کی طرف موو کرتے ہیں افغان جہاد بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے ہمارے ایکسٹرنیزم اور ٹررزم میں لیبلنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پروموشن آف جہادی کلچر بائی ویسٹ میڈیا اسلامفوبیا فیلد مسلم گورنمنٹس کشمیر ایشو وار ان ٹیرر اور مسلم ان ویسٹ سرچنگ فور ریلیجیس آئیڈنٹیٹی اور وار ان ٹیرر اور یہ سب چیزوں نے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خراب کیا اگر ہم سلیوشنز دیکھیں تو ہم انٹرنل ڈسپیوٹس کو ریزولف کریں سوشل کوہیین ایک امپہ کی طرح کام کریں اجتحاد کا کنسیپٹ ہے ٹیررزم اور اکسٹریمزم سے آپ کو بچائیں ایڈکیشن کو انکریز کیا جائیں پین کا یوز زیادہ ہو ویپن کا یوز کم ہو انڈرسٹین کریں ہم میننگ آف اسلام ریزولف کریں پولٹیکل دسپیوٹس کو تھو پروپر چینلز فائند کریں امکیبل سلیشن تو دا اسرائیل پلیسٹینین کنفلکٹ اور انکریج کریں اسلامی ایڈیالوجی ان پولٹیکل لیڈرشپ stay true to islamic roots and values and understand western propaganda understand they are like purposely disseminating the like islamophobia اور ہمیں islamophobia کو کیا کرنا ہے counter کرنا ہے ایک اچھی image islam کی دیکھ کے so basically this is extremism and terrorism so this was all for today اب ہمارا یہ section islam and the world یہ بھی end ہو گیا اب ہمارے public administration بہت important hit topic اس میں islamic economic system islamic judicial system اور اسلام کے سارے جو system ہے وہ پڑھیں گے so this was all for today stay tuned for our next video till then stay tuned اللہ حافظ